خبر ہے پشاور سے جائنس عدالہ دہشتگردی عدالت نے نو مئی کے احتجاج کے دوران توڑ پھور اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کی کیس میں پی ٹی آئی کے رہنماؤں سمیت تیس ملزمان کو بری کر دیا عدالت نے وکلا کے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ سنایا اور ملزمان کو ادم ثبوت کی بنا پر بری کر دیا بری ہونے والوں میں صوبائی وزیر مینہ خان آفریدی، کامران بنگر، تیمور سلیم جھگڑا، عرباب شیر علی اور عرفان سلیم سمیت دیگر شامل ہیں نو مئی احتجاج اور توڑ پور کا مقدمہ پشاور کے خان رازق شہید تھانے میں درچ کیا گیا تھا خبر ہے پشاور سے جائنس عدالے دھشت گردی عدالت نے نو مئی کے احتجاج کے دوران توڑ پھور اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کی کیس میں پی ٹی آئی کے رہنماؤں سمیت تیس ملزمان کو بری کر دیا عدالت نے وکلا کے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ سنایا اور ملزمان کو ادم ثبوت کی بنا پر بری کر دیا بری ہونے والوں میں صوبائی وزیر مینہ خان آفریدی، کامران بنگر، سیمور سلیم جھگڑا، عرباب شیر علی اور عرفان سلیم سمیت دیگر شامل ہیں نو مئی احتجاج اور توڑ پور کا مقدمہ پشاور کے خان رازق شہید تھانے میں درچ کیا گیا تھا